جیم بھی بولیے فیرات دادی جان بولیے کہاں پہ ہو تم ہم لوگ ندی کے کنارے پر ہیں ابھی ڈونڈ رہے ہیں پتا نہیں چلا کیا ڈونڈ رہے ہو تم لوگ کس چیز کو میران کو دیکھو میرے ہاتھوں میں بڑی ہوئے ہو تم فیرات تم میں اور میران میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا میں نے اور تم جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے دادی جان میری بات سنے موشہ فوراں جا کر میران کو اس گھر سے کہیں اور لے جاؤ شادلوں والوں کو اس کا پتا چل گیا ہے پتا چل گیا ہے مجھ سے سوال مت کرو فوراں میرے پوتے کو وہاں سے لے کے نکلو میں نے گارڈز کو بھیج دیا ہے تم فوراں ان سے رابطہ کرو انہیں پتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں تمہارا نمبر کیوں بن جا رہا ہے میران کیوں اب کیا کروں میں چلو سب تیار ہو جاؤ ہمیں نہیں واپس جانا ہے جلدی کرو امی بھائی نے وہی کیا جو وہ کہہ رہا تھا اور وہ ریان کو صحیح سلامت ڈھونکر واپس لے آیا تو ہم کیا کریں گے آساد ایسا نہیں کرے گا اسے ایسا کرنے کے لیے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا میری بیٹی چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہی کیوں نہ ہو جائے میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی تم جانتی تو اپنی ماں کو واہ کیا بات کہے آپ نے خیر ابھی تو آپ کا حکم یہاں زیادہ نہیں چلتا لیکن انشاءاللہ ایک دن آپ کا بھی زور چلے گا یہاں پر سارا کام ہو کیا خیریت ہے یہ کیا کر رہی ہو تم تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا آج کے بعد ایسا ہی ہوگا ہندان ہندان سنا تم نے میرا نام لے رہے ہیں تو تمہارا نام ہندان نہیں ہے کیا ارے واہ واہ بہت عمت آ گئی ہے تم میں تم مجھے جانتے نہیں ہو اچھی طرح سے آرام سے ہندان سکون سے بیٹھو ہنیفہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہیں یہاں سے نکالنا پڑے تم یہی چاہتی ہو اگر میں سویلی سے گئی تو تم دونوں بھی اس حویلی میں نہیں رہ پاؤ گی کہنا کیا چاہتی ہو تم بات یہ ہے کہ تمہاری اس خودغرض بیٹی کو سب کچھ بتا تھا شاہ دولوں والوں پر مصیبت آنے والی تھی اور یہ چپ رہی یہ سب کچھ میں نسو صاحب کو بتاؤں گی اپنے اوقات میں رہو یہ مت بھولو کہ تم اس گھر میں کام کرتی ہو کون یقین کرے گا تمہاری بات پر چلو پھر کوشش کر کے دیکھتے ہیں خاندان دیکھ لیتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کس کا یقین کیا جاتا ہے اگر میں نسو صاحب کو یہ بتا دوں کہ شاہ دولوں خاندان کا نام خراب کرنے میں آپ کی اس پوتی کا بھی ہاتھ ہے پھر تو کیا کیامت ٹھوٹے گی تم لوگوں پر ویسے میں چپ رہ سکتی ہوں بس میری ایک شرط ہے بتاؤ ہنیفہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے کیا چاہیے تم کو پیسے یا زمین نسو چاہیے کیا میں نسو سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور یہ شادی تمہیں کروانی ہے تاکہ میں اس حویلی کی مالکن بن سکوں یہ لوگ وہاں پر رکھ دو تم لوگوں کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے پی لو بھائی بھائی نہیں میں اس وقت بابا کو کال کروں گا جب تم رنگی ہاتھوں پکڑے جاؤ پھر اس وقت دیکھیں گے کہ بابا کے اصل وارث تم ہو یا میں موسیقی 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 کہاں جا رہی ہو تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا تم اب میرے یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جا رہی ہوں میں ریان موسیقی میں تو بچ گیا لیکن تمہیں لوگ مار دیں گے تم سے زیادہ اور کسی سے خطرہ نہیں ہو سکتا مجھے موسیقی کیا ہوا تمہارے بابا ہیں بابا ہیں بابا باب Wir باب میان میان لیان 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 ببند لیان 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 جل boundaries انتpunkt موسیقی موسیقی تم چلائی کیوں نہیں تمہارے بابا تمہیں بچانے آئے ہیں تمہیں بچانے کیلئے خاموش رہی میں تاکہ کہیں میرے بابا کی ہاتھوں قتل نہ ہو جائے تمہارا بابا تم بے غیرت انسان کمی نے کیوں کیا تم نے یہ ہمارے ساتھ میں نے ٹرس کیا تھا تم پر اپنی زندگی سب کچھ حوالے کر دیا تھا میں نے بابا بابا اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تم چلو بیٹی یہ اب تمہارا مسئلہ نہیں ہے یہ اب میرا مسئلہ ہے میں نمٹوں گا بولو جیہن بھائی میری بات غوش سے سنیں اب بو کو آپ پر شک ہو گیا ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور میں ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں ہم لوگ بس پہنچنے ہی والے ہیں تیگر تیگر موسیقا موسیقا 500 موسیقی ریان کو لے جاؤ یہاں سے فوراں بابا میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا وہ لوگ تمہیں مارنے آئے بیٹی جاؤ یہاں سے ٹائم نہیں ہے جاؤ میں اپنی بیٹی اللہ کے سپورت کر رہا ہوں تم صرف ایک وسیلہ ہو یاد رکھنا اس سے کچھ ہونا نہیں چاہیے اس سے کوئی بھی نقصان پہنچا تو تمہاری نسلیں مٹا دوں گا میں اب جاؤ بھی یہاں سے جلدی بابا بیٹی میں تمہیں لے جاؤں گا تم پریشان بات ہو لے جاؤں گا میں تمہیں جاؤ یہاں سے جاؤ ہاتھ دو اپنا مجھے اپنا ہاتھ دو آجو جلدی کرو جلو جلدی کرو جلو دانسی موسیقی موسیقی سب جگہ دیکھ لیا ان کا کچھ پتہ نہیں چلا کہاں ہیں وہ لوگ بتاؤ کہاں ہیں وہ چلے کہے خود بھگایا ہے نا تم نے بولو دشمن کے ساتھ اسے کیسے جانے دیا میں نے اپنی بیٹی کی جان بچائی ہے اسے آپ سے بچایا ہے جاو پیچھا کرو ان کا اور ان کی لاشوں کے بہگر واپس متانا جاڈی جاو موسیقی 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 ہاتھ چھوڑ میرا ریان جلدی کرو موسیقی 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 سمجھے تم لوگ چلو جاؤ کیا ریان میڈم کو بھی سنا نہیں کہا دونوں کو مارنا ہے جیسا آپ کا حکم جیہان یہ کیا کہہ رہے ہو تم بہت افسوس ہوا مجھے جیہان شرم آنی چاہیے تمہیں بھائی کل تو تم بابا کے سامنے کہہ رہے تھے دیکھے ریان ہماری بیٹی ہے میں اسے موت کے موں میں نہیں جانے دوں گا اور آج اسی کی موت کے حکم کا فرمان سادر کر رہا ہے تم کیا کر رہا ہے جیان بھائی خاموش تم کہیں نہیں جا رہے ہو یہاں پہ میرے ساتھ رہو گے بیٹی کے لیے میں ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوں اللہ کے علاوہ مجھے کوئی اور نہیں رکھ سکتا بابا روچھا ہم ان سے بچ نہیں سکیں گے خاموش خاموش ہم بچ کر نکل جائیں گے ہم ان سے بچ کر نکل جائیں گے دیکھو ہائیوے سامنے نہیں ہے پہنچ گئے ہم یہ فیرات ہے ہم یہاں سے نکل جائیں گے فیرات فیرات میران تم لوگ ٹھیک تو ہونا پیچھے اٹھا موسیقی ڈھونڈ لوں گا میرے ان کو ضرور ڈھونڈ لوں گا ریان میڈم آپ جائیں چلی جائیں گاڑی میں بیٹھو چلدی چلو وہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ہم لوگ دور آ گئے ہیں ابھی ہمارے پیچھے اور بھی بہت ہے دادی جان کو سب پتہ چل گیا ہے میران میران سخم کھل گیا ہے اس کا خون بہرہ ہے فورن ہسپیٹل جانا ہوگا ہمیں تم ٹھیک تو ہونا نہیں ہسپیٹل نہیں جانا مجھے فیرات سپیٹ تیز کرو میں نے تمہیں جو جگہ کہی تھی وہیں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں موسیقی موسیقی آجاو میران آجاو موسیقی میران میران موسیقی 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 آسات بھائی موسیقی 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 گاڑی روکو تم سے گہ رہی ہوں گاڑی روکو کیا کر رہو مار نہ لوگے کیا انہیں گاڑی روکو روک جاؤ خوش قسمت ہو کہ گاڑی مریان ہے ورنہ آج تم میرے ہاتھ سے نہیں بچتے موسیقی موسیقی ہم کہ ہیں ہم لوگ پہنچنے ہی والے بس تھوڑی دیر اور کہاں جا رہے ہیں موسیقی 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 وہ میری کوئل ہی نہیں اٹھن کر رہا آپ بھی جڑ گئی ہیں نا میری بات سنیں وہ لوگ میران کو مار دیں گے اگر تمہاری ماں میران کا پتہ شادلوں کو نہ بتاتی تو یہ سب نہ ہوتا ان سب کی ذمہ دار تمہاری ماں ہیں خشامدید میران صاحب میران صاحب آگئے ہیں تم ریان کو حویلی میں کیسے لے کر جاؤ گے کہاں لے آیا ہو تم جواب دو مجھے اتھراؤ میں نہیں اتھراؤں گی میران کیا کر رہے ہو تم میران جی کیا کر رہے ہو مجھے نیچے اتھارو میران نیچے اتھارو میران مجھے نیچے اتھارو سن کیوں نہیں رہے میران 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 میں تم سے گہری ہو نیچے اتھارو تم تم ریان کو اس حویلی میں نہیں لاسکتے مجھے نیچے اتھارو مجھے میران Vision ہاتھ چھوڑا تو میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے میران ریان آنکھ کے بعد ہمارے ساتھ اس کی حویل ہی میں رہے گی یہ تم کیا کر رہے ہو میران تم اس کو یہاں کیوں لائے ہو گونال چلی جاؤ یہاں سے جاتی کیوں نہیں نہیں جاؤ گی تم اچھا مجھے پتہ ہے تمہیں کیسے نکالنا ہے دادی جان دادی جان کیا دیکھتا نہیں ہے آپ کو میرا نے اس لڑکی کو یہاں تک لے آیا ہے اب آپ بھی بتائیں میں کیا کروں دادی جان میرے اسلام دے پوتے کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے تم لوگ دخل مت دو تم کیا سمجھی تمہیں اپنی آسانی سے مرنا گئی تمہیں آگ میں چل کے مرنا تھا نا جہنم کا پہلا دروازہ ہے ابھی تو تمہیں اس ذلت کی آگ میں چلنا ہے زندہ تو رہو گی تم لڑکی مگر موت سے بتا اب محسوس کرو زلت مگر تم ہو کون پہچان لیا ہے آپ کو آپ ہی تھی نا وہ ریان یہ تم کیا کہہ رہی ہو انہوں نے مجھے ایک آگ سے نکال کر دوسری آگ میں جلایا تھا شادی کے جوڑے میں بیچ بازار میں بھیگ دیا اور خود وہاں سے چلی گئی تھی ان کی منتیں کرتی رہی لیکن انہوں نے سب کے سامنے زلیل کیا مجھے دادی جان تمہاری حقیقت کیا ہے کس قسم کے لوگ ہو تم لوگ ریان بات سنو نہیں سننا چاہتی میں تمہاری کوئی بھی بات ریان جہاں نہیں تو اس سے کیا چاہتے ہو تم لوگ مجھ سے میں گہاں نہیں رہ سکتی ریان 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 رکو ریان ریان چھوڑو مجھے کہاں جاؤ گی تم چاہتے کیا ہو تم لوگ اس عورت نے اس عورت نے بھرے بزار زلیل کیا مجھے اور تم تو نفرت کرتے ہو نا مجھ سے میران تو پھر کیوں کیوں روک رہے ہو ریان میری بات کو سمجھو دیکھو پلیز تمہارے ساتھ نہیں جاؤ گی کیا پگاڑا ہے میں نے تم لوگوں کا آخر کیوں سزا دے رہے ہو تم لوگ مجھے کیوں زندگی برباد کر دی ہے تم لوگوں نے میری آخر کیا غلطی کی ہے میں نے کیا ریان میں محل کرتا ہوں نہیں میں لے جاؤ گا ریان 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 میران ایسا بات کرو میران میران رکو پلیز میری بات سنو اسے کہاں لے کے جا رہے ہو میران تمہیں ایسا نہیں کر سکتے میران میران آپ کچھ کریں گی نہیں میری بات سنو میران تمہیں خدا کا مازتہ ہے تمہیں ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ میران تم سے بہت بہت بد کرتی ہوں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میران تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے میران بیٹا یہ کیا کر رہے ہو خوش سے کام لو رکو پلیز میری بات سنو میں تم سے بہت 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 کرتی ہوں میران تمہیں خدا کا واسطہ ہے تمہیں اسے نہیں کر سکتے میرے ساتھ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا اس کے ساتھ ہم پہلے انتقام لے چکے تھے اس نے خود کو مکام میں قید کر لیا تھا وہیں پر جل کر مرنے والی تھی میں نے اس کی زندگی بچائی زندگی بچا کر میدیات میں چھوڑ دیا تاکہ سب اس کا تماشا دیکھ سکیں شادل اور فیملی والے زلیل ہوں اور یہ بات سب کو پتا چل سکیں سنو میران ہمارا صرف ایک ہی مقصدہ انتقام جس آگ میں ہم برسوں سے جلتے رہے انہیں بھی ویسے ہی جلنا ہوگا کیا تم سب باتیں فراموش کر بیٹھے ہو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب زیادہ ہو گیا ہم نے ان سے جو انتقام لینا تھا وہ ہم لے چکے اس لڑکی کو بچا کر اسے دوبارہ آگ میں کیوں ڈالا امی مرادے بیرزاد اچھا نہیں کیا اچھا نہیں کیا ہے بیرزاد کونل پلیس خدا کے لئے رک جاؤں خدا کا واسطہ ہے تمہیں پلیس چھوڑے مجھے کریمن چھوڑی اٹھا بھونال 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 میران بار ڈالوں گی دل چھوڑوں گی بھونال کرو میران بھونال کرو ایسے رک جاؤ رک جاؤ میران 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 بھونال جان سے بارت ہوں گی کونال کونال بھوش میں ہوں کیا کر رہی ہو میران اب بہت ہو گیا نائف کو نیچے بھائکو کونال نائف رک جاؤ کیوں میران ہاں تم نے جو کیا وہ ٹھیک تھا کیا تم نے جیتے جی بار دیا میران ایک بار بھی نہیں سوچا میرے بارے میں گونال نائف پھینک دو تمہیں کتنا سمجھایا لیکن تم نے میری ایک نہ سنی اس دنیا میں عورتوں کے لیے ان کا شعور ان کی ساسوں کی طرح ہوتا ہے لیکن تم یہ بات نہیں سمجھو گے کیونکہ تم سمجھ نہیں دی جاتے ہو میران میٹی خدا کے لیے اعظامت کرو پریسا کسی قاب سجائے تھے کہ تم اور میں اور دکھ سک کے ساتھ ہی ہوں گے تم نے کیا کیا میرے ساتھ ساری جہان کے دکھ میری چھولی میں ڈال دیا میرے کیا نہیں کیا تمہارے لیے حتیٰ کہ تمہارا رشتہ بھی مانگنے گئی میرا دیر پٹ رہا تھا وہ سب کرتے ہوئے اور کتنی تکلیف دوگے مجھے بیران ہاں بتاؤنا بیران اور کتنا نیچے گراؤگے تم مجھے دیکھو ہم آرام سے بات کریں گے میں سمجھاؤں گا تمہیں کیوں آپ کیوں بات کروگے بیران مجھ سے بات کرنے کا جو وقت تھا وہ چلا گیا ہے گونل پلیس تم نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا کمرے تک میں نہیں آنے دیا اپنے میں ترستی رہی تمہارے پیار کے لیے مگر تم نے کبھی حق نہیں دیا کبھی بیوی نہیں سمجھا مجھے اور اپنے ماں باپ کی قاتل کی بیٹی کو اپنے سر کا تاج بنا کے لے آئے گھر میں لے آئے اسے میری جگہ دے دی کیوں کیا ایسا دیکھو میں سب ٹھیک کر دوں گا سب ٹھیک ہو جائے گا تمہیں زندہ رہنا ہے کونل میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کچھ پی ہو میں نہیں چاہتا تمہیں کچھ ہو موسیقا موسیقا موسیقی 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 زخم سخون بے رہا ہے ڈاکٹر کو بلا ہو موسیقی مجھے اسی وقت گھر جانا ہے نہیں ایسا possible نہیں ہے تم ٹھیک ہونا ابھی ڈاکٹر آج آئے گا ٹھیک ہوں میں میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں اپنے دشمنوں کے گھر میں اس عورت کے گھر میں میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں ڈاکٹر میری کیا مدد کرے گا تم لوگوں سے بچا سکتا ہے مجھے اگر بچا سکتا ہے تو بلالا اسے ریان پلیس تمہارے پاس جانے کے کوئی جگہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے سب ہمارے پیچھے ہیں جب تم یہاں سے نکلو گی وہ تمہیں ڈھونڈ لیں گے میران تمہیں ایک بات کہوں میں یہ جو تمہاری دادی اممہ ہے یا نانی ہے جو بھی ہیں یہ باہر کے سب لوگوں سے زیادہ خطرناک ہیں تم کہیں نہیں جا رہے ہو جاؤں گی میں کیسے رکھو گے مجھے تمہارے بابا نے تمہیں میرے حوالے کیا ہے بچانے کے لیے سمجھ جاؤ پلیس کہیں نہیں جا سکتے تم تم میری بات نہیں سمجھ رہی ہو نا میران میران رکھو میران دروازہ کھولو پلیس میران میں تم سے گہری ہوں دروازہ کھولو میران دروازہ کھولو میران یہ دروازہ کھولو مجھے کیت نہیں کر سکتے تم میران تم بہت پچھتا ہوگے مجھے ہاں کیت نہیں رکھ سکتے ہو میں یہاں پر نہیں رہوں گی چھپو جاؤ خدا کے واسنے کوئی اس سے کھابوش کرا دے میران گونرل پلیس خدا کے لیے چھپو جاؤ مجھے خود سمجھ نہیں آرہا کیا کروں چھپو جاؤ خدا کے واسنے چھپو جاؤ پلیس چھپو جاؤ میران دروازہ کھولو دروازہ کھولو دروازہ کھولو رونہ بند کرو گونر کہاں گئے ہو تو بیٹی کہاں نہ رونہ بند کرو میری بات سنو اس سے کہے چلی جائے خابوش ہو جائے مجھے اس کی آواز نہیں سندھی ہے دیکھو اگر ہم ایسا ہی کرتے رہے تو میران کو ہمیشہ کیلئی کھو دیں گے ہم نے ویسے بھی کھو دیا ہے میں جو اس کی اصل بیوی ہونے کے باوجود اس کے ساتھ ایک دن نہیں گزار سکی آپ نے انتقام انتقام کر کے میرے شوہر کو دشمن کی بیٹی کے حوالے کر دیا اور اب تو ہند ہو گئی وہ اسے گھر لے آیا اب بہت کیا رہ گیا ہے انتقام ختم نہیں ہوا آپ کا نہیں ختم ہوا اصل میں تو اب شروع ہوا ہے میں تم لوگوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرتی میرا کچھ پلان ہے جو وہ لڑکی ابھی تک یہاں ہے گونر دادے جان آپ کیوں نہیں سمجھ رہی یہ وقت آتا نہیں رہا آپ میران اب پہلے والا میران نہیں رہا اس کو ریان کے سوا کچھ نہیں دکھتا آپ کیوں نہیں سمجھ رہی اب تم اتنی بڑی یوگا یہ ہو کہ مجھے سمجھاؤ گی بھولنا مت کہ تم ازیسہ سے بات کر رہی ہو میری ایک بات اور سسو اس لڑکی سے دور رہو اور اس شادی کے بارے میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں بھولنا 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 کیا اچھا ہو اس کے ساتھ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا آسان ہی کیا اپنی انتقام کے آگ میں دوسروں کو جلانا کیا ہے یہ سب یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ ایسا کرنے سے آپ لوگوں کو کسی نے روکا نہیں کیا اپنے بھول کے ہاتھوں اسی کے شوہر کا رشتہ بجھویا اور پھر اس کی جالی شادی بھی کروائی اور تو اس کو پورے شہر میں بدنام بھی کر دیا آخر کیوں کر رہی ہیں آپ اتنا ظلم شروعات انہوں نے کی تھی علف بیٹا لیکن ختم میں کروں گی سمجھی تو نہیں سمجھی میں آپ مجھے سمجھا دے دادی جان آپ کے ساتھ ظلم کسی اور نہیں کیا یہ لڑکی تو معصومیں اس کو کس بات کی سزا دے رہی ہیں یہ برائی ہمیں تباہ کر دے گی سب تباہ ہو جائے گا کچھ نہیں بچے گا تم حقیقت جانتی ہے اگر نہیں جانتی ہو تو سن لو میں نے اپنے تین پیٹوں کو کھاوایا گونل کا اور تمہارا باپ دونوں ایک ہی ایکسیڈنٹ میں مارے گئے لیکن میران کے باپ کو تمہارے محمد انکل کو قتل کر دیا گیا اس کو پلک چپکتے ختم کر دیا انہوں نے وہ لڑکی جس کے ساتھ تمہیں ہم دردی ہو رہی ہے اسی کے باپ نے کیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی